موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن فائر رائس کی ریسیپی شیئر کروں گی تو انگیڈینٹس میں چاہیے تین سے چار عدد بھڑی شملہ مرچ چار سے پانچ عدد میڈیم سائز کی گاجریں ایک بندگوبی کا چھوٹا پھول ان سب کو لمبائی میں کٹ لیں ایک کپ ہڑی پیاز چوپٹ ایک کپ مٹر چکن آدھا کلو بونلس یا پھر ہڑی کے ساتھ لے لیں چکن کو میں نے حسب ضرورت نمک اور کالے مرش ٹال کے بوائل کر لیا اور چکن کی میڈیم سائز کی بوٹیاں کر کے یخنی الگ کر لیا یہ تقریباً ڈیر کپ یخنی ہے سویا سوس ٹو ٹیبل سپون کالے مرش ون اڈا ہاف ٹیبل سپون چینیز سولٹ ون ٹی سپون سرکہ ون ٹیبل سپون اور دو عدد انڈے چاہیے سب سے پہلے تھوڑا سا آئل ڈال کے گاجروں کو سوفٹ کر لیں کیونکہ گاجر ذرا سخت ہوتی ہے سوفٹ ہونے میں ٹائم لے گی میڈیم فلیم پہ ڈھگ دیں پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے پھر شملہ مرش کو بھی تین سے چار منٹ تک فرائی کریں بندگو بھی ہری پیاز مطر ڈالیں مطر میں نے بوائل کر کے ڈالیں پھر چکن چینیز سولٹ اور کالی مرش ڈال کے مکس کریں سبزیاں فرائی ہو گئی ہیں لو فلیم پہ کر دیں اور دوسری طرف ہسبے ذائقہ نمک اور آئل ڈال کے چاول بوائل کر لیں چاول میں سیلا یوز کر رہی ہوں آپ کی چوائس ہے آپ جو مرضی چاول یوز کر سکتے ہیں چاول ہاف بوائل کرنے ہیں یعنی دو کنی چاول ہوں کیونکہ اس میں یخنی ایڈ ہونی ہے جب تک چاول بوائل ہوتے ہیں تو اتنی دیر تک انڈی اچھی طرح پھینڈ کے فرائی کر لیں آپ انڈوں میں نمک اور کالی مرش بھی ٹال سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی فرائی کروں گی جب چاول ہاف بوائل ہو جائیں تو پانی سٹین کرنے کے بعد سبزیاں ڈال کے مکس کریں اور سویسوس سرکہ یخنی ایڈ کر کے دم دے دیں جب اچھا سا دم آجے اور چاول اچھی طرح پک جائیں تو فلیم بند کر دیں پھر فرائی کی ہوئے انڈوں کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے چابلوں کے اوپر ڈال کے مکس کر لیں اور مزہ دار چیکن فرائیڈ رائس تیار ہیں اگر آپ اس ریسپی کو گھر میں ٹرائے کریں تو مجھے کمائنڈ میں لازمی فیڈبیک دیں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریل بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور نوٹفکیشن بیل بھی لازمی پریس کریں ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فردر شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ